اللہ الرحمن الرحیم طالب المطابقت و مطن کا حاصل یہ ہے کہ مطابقت تضمن کو مستلزم نہیں یعنی جہاں مطابقت پائی جائے ضروری نہیں کہ وہاں پر تضمن بھی ہو اسی جیسا کہ مثلاً ایک لفظ ہو جس کا معنی بسیط ہو اس کا کوئی جز نہ ہو تو وہاں پر مطابقت ہوگی تضمن نہیں ہوگی واما استلزام ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ مطابقت کا التضام کو مستلزم ہونا یقینی نہیں کیونکہ ماہیت کا لازم ذہنی ہو یہ کوئی یقینی نہیں ہے واما استلزام ہوا مطابقت کا التضام کو مستلزم ہونا یہ یقینی نہیں ہے کیونکہ ہر ماہیت کے لازم ذہنی کا ہونا یہ یقینی نہیں ہے ومعقیلہ بعض پر رد کرتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں مطابقت التضام کو مستلزم ہے کیونکہ ہر ماہیت کا لازم یقیناً ہوتا ہے کچھ اور نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ماہیت اپنا غیر نہیں ہے رد کر دیا کہ یہ ممنوع ہے مسلم نہیں ہے بعض پر رد ہے بعض کہتے ہیں کہ مطابقت کا التزام کو مسلزم ہونا یقینی ہے کیونکہ ہر ماہیت کا لازم یقینی ہوتا ہے لازم ذہنی یقینی ہوتا ہے تو مصنف نے رد کر دیا کہ یہ مسلم نہیں ہے ومن حاضر ایک فیدہ بیان کیا کہ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی کہ تضمن التزام کو مسلزم نہیں ہے یعنی ضروری نہیں کہ جہاں تضمن ہو وہاں التزام بھی ہو واما ہما جہاں تلالت تضمن اور التزام ہوگی وہاں تلالت مطابقت بھی ضرور ہوگی اس لئے کہ تضمن اور التزام تابع ہیں اور مطابقت ملزون ہے اور تابع اس حصیح سے کہ وہ تابع ہے مطبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا لہذا جہاں پر بھی تلالت تزمن اور التزام ہوگی مطابقت بھی ہوگی درجمہ قولہ مسنف نے کہا مطابقت مستلزم نہیں ہے تضمن کو جیسا کہ بسائت میں اور بہرحال اس کا التزام کو مستلزم ہونا پس یقینی نہیں ہے اس لئے کہ ہر ماہیت کے لازم ذہنی کا وجود کہ لازم ہو اس کے تصور سے اس کا تصور معلوم نہیں ہے اور یہ جو کہا گیا کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے اس بات کے تصور کو کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے تو یہ ممنوع ہے اور اس سے واضح ہوا تزم ان کا التزام کو مستلزم نہ ہونا اور بہرحال وہ دونوں پس نہیں پائے جاتے مگر مطابقت کے ساتھ بوجہ تابع کے پائے جانے کے محال ہونے کے اس ایسیہ سے کہ وہ تابع ہے بغیر مطبوع کے حقول و مطن کی وضاحت کرتے ہیں کہ مصنف دلارت کے مطابقی تزمونی اور التزامی میں نسبت میان کرتے ہیں کہ کہاں استلزام ہوگا اور کہاں استلزام نہیں ہوگا تو فرمایا کہ مطابقت تزمون کو مستلزم نہیں یعنی ضروری نہیں کہ جہاں دلارت کے مطابقت ہو تزمون بھی ہو اس لئے کہ ہو سکتا ہے کوئی لفظ مانع بسیط کے لئے موضوع ہو تو وہاں دلارت مطابقت ہوگی تزمون نہیں ہوگی کیونکہ مانع بسیط کا کوئی جز نہیں ہوتا اور دلالت تزمون میں جز پر دلالت ہوتی ہے مطن کی وضاحت کے مصنف دلالت مطابقت تزمون التزام میں نسبت میان کرتے ہیں کہ کہاں استلزام ہوگا اور کہاں نہیں چنانچہ کہاں مطابقت تزمون کو مستلزم نہیں یعنی ضروری نہیں کہ جہاں مطابقت ہو تزمون بھی ہو کیونکہ ہو سکتا ہے لفظ مانع بسیط کے لئے موضوع ہو تو دلالت مطابقت ہوگی تزمون نہیں ہوگی کیونکہ مانع بسیط کا جز نہیں ہوتا اور تزمون میں جز پر دلالت ہوتی ہے ترجمہ اقول و میں کہتا ہوں مصنف نے ارادہ کیا کہ انہوں دلالات کی نسبت بیان کرنے کا یعنی بعض کی بعض کے ساتھ استلزام اور عدم استلزام کے لحاظ سے تو مطابقت مستلزم نہیں تزمون کو یعنی نہیں ایسی بات کہ جہاں پائے جائے مطابقت تو پائے جائے تزمون بوجہ ہے اس بات کے جائز ہونے کے لفظ موضوع ہو مانع بسیط کے لئے تو اس کی اس پر دلالت مطابقت ہوگی اور یہاں پر کوئی تزمون نہیں ہوگا اس لئے کہ مانع بسیط کا کوئی جز نہیں ہوتا و اما استلزام مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا یقینی نہیں یعنی یقینی نہیں ہے کہ مطابقت جہاں ہوگی التزام بھی پائے جائے گی اس لئے کہ دلالت التزام تو ہوتی ہے جب لزوم ذہنی ہو اور ہر ماہیت کے لئے لازم ذہنی کا ہونا ضروری نہیں ہے معلوم نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ماہیت ایسی ہو جو کسی شئے کو بھی لازم نہ ہو تو اس وقت دلالت مطابقی ہوگی التزامی نہیں ہوگی مطلب یہ ہوا کہ مطابقت کا التزام کے مستلزم ہونا یقینی نہیں یعنی یقینی نہیں کہ جہاں پر مطابقت ہو التزام بھی ہو کیونکہ دلالت التزام تو وہاں ہوتی ہے جہاں پر لزوم ذہنی ہو اور ہر ماہیت کا لازم ذہنی ہونا یقینی معلوم نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ماہیت ایسی جو کسی شئے کو بھی لازم نہ ہو تو دلالت مطابقت ہوگی اور التزام یہاں پر نہیں ہوگی ترجمہ اور بہانہ مطابقت کا التزام کو مستلزم ہونا پس یقینی نہیں ہے کیونکہ التزام موقوف ہے اس بات پر لفظ کے معنی کے لئے لازم ہو اس طور پر کہ لازم ہو مانا کے تصور سے اس کا تصور اور ہر ماہیت کا اس طور پر ہونا کی پایا جائے اس کے لئے لازم اس طرح معلوم نہیں ہے بوجہ جائز ہونے اس بات کے کہ ہو ماہیات میں سے ایسی ماہیت پر جو مستلزم نہ ہو کسی شئے کو اس طرح بس جب لفظ موضوع ہو اس ماہیت کے لئے تو اس کی اس پر دلالت مطابقت ہوگی اور التزام نہیں ہوگا بوجہ اس کی شرط کے منتفی ہونے کے اور وہ لزوم ذہنی ہے وزامل امام امام راضی رحمت اللہ رہے پر رد کرتے ہیں اماموں نے فرمایا کہ مطابقت التزام کو مستلزم ہے یعنی جہان دلالت مطابقت ہوگی وہاں التزام بھی ہوگا اس لئے کہ وہ کہتے ہیں ہر ماہیت کا لازم ذہنی ہونا ضروری ہے کچھ اور نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ وہ ماہیت اپنا غیر نہیں ہے مثلاً ذہن کو یہ لازم ہے کہ وہ عمر نہیں ہے تو یہاں پر دلالت مطابقت ہوگی تو التزام بھی ہوگی ان پر رد کر دیا کہ یہ تسلیم نہیں ہے کیونکہ لازم سے مراد لازم بیین بالمعنہ الاخص ہے یعنی ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور یقینی ہو اور کہ یہ کہنا کہ وہ ماہیت اپنا غیر نہیں ہے یہ کوئی لازم بیین بالمعنہ الاخص نہیں ہے کیونکہ ہم بہت ساری اشیاء کے ماہیات کا تصور کرتے ہیں اور ہمارے دل میں اس کے غیر کا خیال بھی نہیں آتا ججائے کہ یہ خیال آئے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ پر رد ہے وہ فرماتے ہیں کہ مطابقت التزام کو مستلزم ہے یعنی جہاں مطابقت ہوگی التزام بھی ہوگی اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں ہر ماہیت کے لیے لازم ذہنی ہوتا ہے کچھ اور نہ ہو تو کم از کم یہ بات تو ہوتی ہے کہ وہ ماہیت اپنا غیر نہیں ہے مثلا نظیب کو یہ بات لازم ہے کہ وہ عمر نہیں ہے تو یہاں پر اب ملزوم پر تلالت مت apost اور لازم پر التزام ہوگی جواب دیا کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ لازم سے مراد لازم بین بالمعنہ الاخص ہے یعنی ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور یقینی ہو اور یہ کہنا کہ ماہیت اپنا غیر نہیں ہے یہ لازم بین بالمعنہ الاخص نہیں ہے ہم بہت سی ماہیات کا تصور کرتے ہیں ہمارے دل میں غیر کا خیال بھی نہیں آتا چجھے کہ یہ خیال آئے کہ وہ ماہیت اپنا غیر نہیں ہے وزامہ اور گمان کیا امام رازی نے کہ مطابق مستلزم ہے التزام کو اس لئے کہ ہر ماہیت کا تصور مستلزم ہے اس کے لوازم میں سے کسی لازم کے تصور کو اور کم از کم یہ بات ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے اور لفظ جب دلالت کرے ملزوم پر مطابق کے ساتھ تو لازم پر تصور میں دلالت کرے گا التزام کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ہر ماہیت کا تصور اس بات کے تصور کو مستلزم ہے کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے پس بہت زیادہ کسرت سے ہم تصور کرتے ہیں اشیاء کی ماہیات کا اور نہیں کھٹکتا ہمارے دل میں ان کا غیر چجھے کہ یہ بات ہو کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے